نمشکار آپ دیکھ رہے ہیں نیوز الیون بھارت اسپیشل میں ہوں ابھی شیخ سنہا آپ کے ساتھ چرچا آج بیہار کی ہوگی بیہار بیہار میں سیاسی حلچل کافی تیج ہو گئی ہے جہاں تک بات کریں جدیو اب ٹوٹنے کی کگار پر ہے جدیو پاسا پلٹنے والی ہے نتیش کمار پالا بدل کر ایک بار پھر بھاچپا میں جانے والے ہیں ایسی سوچنائے آ رہی ہیں سوچنائے پکتا ہیں کنفرم کی گئی ہیں ہر اس طر سے اور بہت جلد اس کی گوشنا بھی کی جائے گی اگر سب کچھ ٹھیک رہا تو اٹھائیس تاریخ کو ایک بار پھر بیہار میں شپت گرہن سامار ہو کیا جائے گا لیکن اس سے پہلے یہ سمجھنا ہوگا کہ نیوز الیون بھارت نے اس بات کو پہلے دن سے اٹھایا کی آئین ڈی آئی اے یہ جو انڈی الائنس ہے جو لاسٹ کا اے ہے وہ الائنس ہے یہ کہیں نہ کہیں اس میں درارے پڑ رہی ہیں پہلے پشن بنگال سے ممتہ بننرجی کا بیان آ گیا کی ایکلا چلو بے ایکلا چلو رہے وہ اکیلے چلنے کی بات کر رہی ہیں اس کے بعد پنجاب سے بھگوتمان کا بیان آ گیا اروند کے ذریبال کا بیان آ گیا یو پی میں اکیلے شادف کے بول بدلنے لگے اور اب بیہار بیہار اتر پردیش بنگال بڑے راجے ہیں چناو نزدیک ہے لوگ سبھا چناو نزدیک ہے تیاریاں پوری ہو گئی ہیں گٹھ بندن جب بنا تو گٹھ بندن نے گوشنا کر دی کہ 31 دسمبر سے پہلے پہلے ہم نترتوں کے چہرے پر فیصلہ تیہ کر دیں گے گٹھ بندن نے گوشنا کر دی کہ شیٹ شیئرنگ پر فیصلہ تیہ ہو جائے گا اور 31 دسمبر کے بعد تک کوئی بھی کہیں سے کچھ بھی سامنے نہیں لا پائے اگر تتست ہو کر کہیں تو پوری طریقے سے فیلیور دکھائی دینے لگا نتیجہ یہ نکلا کھامی آجا یہ نکلا کہ گٹھ بندن کی درارے اب بڑھنے لگی ہیں جو بڑے چہرے ہیں آئین ڈی آئیے کے جو بڑے چہرے ہیں پشیب منگال سے بمتا بنرجی ہوں اکیلیش یادو ہوں اور رویند کیج دیوال ہوں اور ان سب کو ایک سوتر میں باندھنے کے لیے کافی پریاس کیا نتیجہ کمار نے نتیجہ کمار آگے بڑھے انہوں نے یاترہیں کی کئی جگہ پر گئے کافی لمبی پاری کھیل رہے تھے لیکن اب نتیج کے بھی الگ ہونے پر کموں بیس مہر لگ چکی ہے دیکھنا ہے کب نتیجہ کمار پاسا بدلتے ہیں سب سے پہلے دیکھیں یہ ریپورٹ اس کے بعد ہوں گے اپنے اتیتھیوں سے مخاطب بیہار میں پھر ہو گیا کھیلا پھر اینڈیے میں جائیں گے نتیجہ لالو نتیجہ میں باتچیت بند آر جڈی نے کہا کنفیوزن دور کرے بیہار سی ایم ہم تو گٹ بندن کے مکھیا مانین نتیج کمار جی سے ہی آگرہ کر سکتے ہیں کہ شام تک اس کنفیوزن کو دور کر دیں یہ جو گٹ بندن کو لے کے سنشے بنا ہوا ہے جس سے کی آم جن جیوان بھی پرہ بھاویت ہو رہا ہے آر جڈی کی مانگ پر جیڈیو کا پلٹوا کہا نتیج میں نہیں ہے کوئی کنفیوزن فرنٹ فوٹ پر راج نیتی کرتے ہیں نتیج مانین نتیج کمار جی نہ پہلے اس منجس میں رہتے تھے نہ آج اس منجس میں رہتے ہیں بلکہ سیدھے طور پر فرنٹ فوٹ سے راج نیت کرتے ہیں اینڈیا گٹ بندن میں سلاحج ہے بیجی پی نے کہا راج نیتی میں کوئی دروازہ پرماننٹ بند نہیں ہوتا بیہار کی راج نیتی میں ایک بار پھر کھیلا ہو رہا ہے سیاسی گلیاروں میں چرچائے کی نتیش پلٹ کر پھر موڈی کے پاس آ رہے ہیں چرچائے ہیں کہ آر جڈی جے ڈیو کی دوستی ٹوٹ رہی ہے نتیج کمار اینڈیا کے ساتھ پھر سرکار بنا سکتے ہیں اسے لے کر پٹنا سے دلی تک بیٹھکو کا دور جاری ہے آر جڈی اور جے ڈیو کے بیچ بڑھتے کڑواہٹ پٹنا راج بھون کی یہ تصویر بھی بیان کر رہی ہے جہاں گنطنجر دیوست پر راج بھون میں کارکرم تھا لیکن تیجسوی نہیں پہنچے جس کے بعد اشوک چودری نے کورسی پر سے ڈپٹی سی ایم کا پرچہ ہٹایا اور خود بیٹھ کارکرم کے دوران نتیش اور بیجی پی کے ویجائے کمار سنہا کے بیچ باتچیت ہوتی رہی لیکن فلحال بیجی پی ساف طور پر کچھ بھی کہنے سے بچ رہی ہے بیہار میں ویدھائیکوں کی سنخیہ 243 بہومت کے لیے جادوی آکڑا 122 آرجوڈی کے 89 جیڈیو کے 45 ویدھائیک کانگرس کے 19 بھاکپا مالک کے 12 ملے مارکپا اور بھاکپا کے دو دو ویدھائیک ای آئی ای 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 ایک اور ایک نردلی ویدھائیک بیجی پی کے 78 اور ہم کے 4 ویدھائیک حالانکہ سوطروں کے مانے تو آرجوڈی بھی سرکار بنانے کی کوشش میں جھوٹی ہے لالو پرساد نے ہم کے سنتوش مانجی کو ڈپٹی سی ای ایم کا آفر دیا لیکن جیتا رام مانجی نے ای 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 ا نہیں کرے گی مجھے لگتا ہے ایسے دلوں کا ناموں نسان پبلک سب کچھ جانتی ہے اگر آپ کسی ویشے کو لے کر کے کہیں ستھاپیت ہے اور اگر اس میں مطانتر ہوتا ہے آپ کہیں نرنے بدلتے ہیں تو یہ جانتا ہے یہ سب کچھ دیکھ رہی ہے بھائی بیجی پی نے کہا ہے کہ 2024 میں سب ہی پریوار وادی پارٹیاں ختم ہو جائیں گے کچھ چھتری یا پارٹیاں جیسے یہاں پر جھارخن مکتی مورچہ ہو چاہے آرڈیٹی ہو یہ سب پارٹیاں کا خاتمہ ہونا اب تیہ ہے اور مجھے لگتا ہے یہ 2024 کے چھناوں میں ان پریوار وادیوں کے ویچارک جو لوگ ہیں جس ویچار کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں ان کا خاتمہ ہوگا اور ان کے شانگصد اگلی بار دکھائی نہیں دیں گے پارلیمنٹ میں ان کو مایکرو اسکوپ لگانے کی جورت پڑے گی سیاسی حلچل کے بیچ بیجپی نیتاؤں نے جیتا نامانچی اور اپیندر کشواہ سے ملاقات کی دوسری اور چرچائیں ہیں کہ کانگریس کے کئی بیدھائے بیجپی کے سمپرگوے ہیں یعنی بیہار میں ایک بار پھر کھیلا ہونے جا رہا ہے راجی سے راجیش کمار کے ساتھ بیورو ریپورٹ نیوز 11 بھارت پوری تصویر آپ نے دیکھ لی بیہار کی ہم نے کوشش کی کہ جیادہ سے جیادہ تصویریں آپ تک پہنچا سکیں ہر دل کی بیٹھک ہو رہی ہے ہر دل کے ودھائک دل کی بیٹھک ہو رہی ہے کہیں نہ کہیں پورا بیہار اسمنجس میں ہے چلی سب سے پہلے سواگت کرتے ہیں اپنے اتیتھیوں کا ہمارے ساتھ آر جیڈی سے نیتا یادر جی جڑی ہیں نیتا جی سواگت کرتے ہیں آپ کا بھاچپا سے ہمارے ساتھ رمکانت مہتو جی ہے رمکان جی سواگت کرتے ہیں آپ کا اور جدیو سے ہمارے بیچ ساغر کمار صاحب ہے ساغر جی سواغت کرتے ہیں آپ کا اتیتیوں سے بات چیت شروع کرنے سے پہلے چرچہ کی شروعات کرنے سے پہلے ایک بار ہم دلی میں اپنے سہیوگی بھاونا سے جڑتے ہیں بھاونا کیا ہے سیاسی حلچل آئین ڈی آئی اے گٹھ بندن میں کہیں نہ کہیں درار صاف دکھائی دینے لگی ہے بیہار کے راجنیتی میں ایک بڑا جو ہے دیکھنے کے لئے مل رہا ہے آپس میں ہی کئی پارٹیوں کے بیچ میں واد بیباد پیدا ہو گیا ہے خاص کر اگر ایکس پوسٹ کی اگر ہم بات کرے خاص کر آر جڈی کی طرف سے تو وہ ڈیلیٹ کروائے گئے وہیں اگر جیڈیو کی بات کرے تو جیڈیو کی طرف سے بھی ایک پرستاو سامنے لائے گیا جس میں لوگ سبہ و ویدان سبہ کے چناؤے ایک ساتھ کرائے جائے اسے رکھا گیا لیکن سٹیٹ بیجے پی کی طرف سے اس پر کوئی سہمتی نہیں جتائی گئی ہے بیہار کا جو سرکمسٹانسز ہے وہ دلی تک پہنچ گیا ہے دیش کے رازدانی میں یہی کارن ہے کل بیہار سے بیجے پی کے پردیش ادیعکش سمراد چودری اور اس کے علاوہ کئی بڑے نیتا جو ہے گرہ منترے مشاہ کے گھر پہنچے وہاں پر ایک بڑی بیٹک ہوئی بیہار کی راجنیتی کو لے کر اور وہیں جیڈیو کی طرف سے بھی جو گاہے بگاہے خبرے آ رہی ہے وہ اس ساپ دکھا رہی ہے کہ ایک بڑا پریورتن پھر سے بیہار میں دیکھنے کے لیے مل سکتا ہے اور کہیں نہ کئی بیجے پی کے ساتھ مل کر دوبارہ سے جیڈیو جو ہے وہاں پر اپنی سرکار بنا سکتی ہے اس کے کئی کارن بتایا جا رہے ہیں کہ جب جیڈیو کے گرم بات کرے تو سنیونجک کی بھومیکہ میں کیونکہ انڈیا گڑ بندن کے ساتھ آنا تھا نیتش کمار کو اس طریقے کی خبرے بھی سننے کو مل رہی تھی لیکن ایسا نہیں ہوا یہی کئی بڑا کارن بتایا جا رہا ہے کہ نیتش کمار نے آخری مومنٹ پر جو ہے ایک بڑا فیصلہ جو ہے اندر کھانے لیا جس کا جو ہے اب سالجنک طور پر جو چیزیں اب اُبھر کر بھی جو ہے آ رہی ہے اور اسی کے اطرے اگر دیکھا جائے فیلال کیونکہ ہم دیش کے راز دھانے دلے میں موجود ہے تو ال جی پی کے بڑے نیتا ہے چراغ پاسوان انہوں نے بھی مانسو ہے سمیں مانگا ہے گرہ منتری امیش شہاہ سے ملنے کا اور اس کے لیوک کئی جو ساتھی ہے بیہار میں بیجی کے ساتھ چاہے اس میں اپندر کشوا کی پاتی ہو یا پھر بہت دھنیوات بھاونا آپ کا ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے بہت دھنیوات پورے بات پورے ماملے پر آپ نے پرکاش ڈالا سب سے پہلے رکھ کرتے ہیں جدیو سے ساگر ہے ہمارے ساتھ ساگر جی نتیش کمار کے پالا بدلنے کے خبروں کے بعد سیاسی حلچال تیج ہو گئی ہے بیہار میں بھکم جیسے حالات ہے بیتر کھانے میں کیا چرچہ ہے دیکھیں یہ چرچہ کہاں سے اتپن ہوئی ہے اور چرچاؤں میں کتنا دم ہے یہ مجھے نہیں پتا آج جب ہم اس پری چرچہ میں بیٹھے ہوئے ہیں تو ایک پروقتہ کی روپ میں پارٹی کے ہمارے لیے کہنا بہت کٹھین ہوگا کہ بھویسے میں کیا ہوگا اور ورطمان میں بیہار میں مہاگٹ بندھن کی سرکار چل رہی ہے ساتھ دل اس میں سامل ہیں نتیش کمار جی مہاگٹ بندھن کے مکھے منتری ہیں بیہار کے جنتہ کے مکھے منتری ہیں اور وہ بنے رہیں گے اور یہ جو چرچائیں چل رہی ہیں ان چرچاؤں کا کیا آدھار ہے یہ جو لوگ چرچہ کر رہے ہیں جن لوگوں نے نیرےٹیو سیٹ کیا ہے تو نتیش کمار جی نے نتیش کمار جی نے کوئی خندن بھی تو نہیں کیا ساگر جی ابھی تک نہیں تو ہم لوگوں نے کسی طرح کا خندن نہیں کیا تو ہم لوگوں نے کسی طرح کی شکریتی بھی تو نہیں دی ہے کہ یہ ایسا کچھ ہونے والا ہے بیہار میں یہ تو میڈیا کے مادھیم سے ہم لوگ بھی پارٹی کے نتہ ہیں میڈیا کے مادھیم سے یا جانکاری ہم لوگوں کو مل رہے کی بیہار میں کچھ کھیلا ہونے والا ہے بیہار میں کوئی پریورتن ہونے والا ہے نتیش کمار جی پھر سے ڈی اے میں سامل ہونے والے ہیں جنتہ دل یونائٹیٹ کے کسی منتری نے جنتہ دل یونائٹیٹ کے کسی پروکتہ نے یا جنتہ دل یونائٹیٹ کے کوئی سرمانے نیتہ نے یا ادھیکرط بیکتی نے اس طریقے کی کوئی بات کہیں نہیں ہے رہ گئی بات میٹنگ کی جو اٹھائیس تاریخ وہاں میٹنگ ہے یا آج بھی جو سینئر نتاؤں کی میٹنگ چل رہی ہے نتیش جی کے گھر پر یا آواز پر تو ایک راجنیتک دل ہونے کے ناتے کوئی بھی دل اپنے نتاؤں کے ساتھ کبھی بھی بیٹھا کر سکتا اپنے ویدھائیقوں کے ساتھ بیٹھا کر سکتا راجنیتک پریستیتی پر چرچہ ویچار کر سکتا ہے اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے اس کے کوئی راجنیتک نہیں تارت نکھاننا مجھے نہیں لگتا ابھی اوچیت ہوگا ابھی اوچیت نہیں ہوگا جلدوازی ہوگی RJD کے کاروپ کرتے ہیں نیتا جی جب نتیش کمار نے کچھ کہا ہی نہیں جدیو نے کچھ کہا ہی نہیں تو پھر RJD کون سے کنفیوجن کو دور کرنے کی بات پوچھ رہی ہے جو میڈیا کے دوارہ بات سامنے آ رہی ہے اسی بات کا خندن کرنے کی لئے کہا گیا ہے باقی RJD کے طرف سے بھی کبھی یہ ادھیکارک روپ سے یا کہیں بھی کوئی پروکتہ یا نیتا نے نہیں کہا کہ ہمارے بچ خٹاس آ گئی ہے یا سرکار گرنے والی ہے یا اس طرح کی کوئی بات تو مجھے سوچنا ہے RJD کے بھی ترخانے میں کیا چرچہ نیتا جی کوئی چرچہ نہیں ہے بیہار کو لے کر RJD میں کوئی چرچہ نہیں ہے بیلکل کوئی چرچہ نہیں ہے ہم لوگ بلکل آستیر ہیں آرام سے ہیں جیسا کہ ساگر جی نے کہا کہیں سے ہم لوگوں کے بیچ میں ایسی کوئی بات نہیں ہے جس کو لے کے ہم لوگ پریشان ہو جہاں تک میٹنگ کی بات ہے تو سبھی پارٹی آپ نے آپس میں میٹنگ کرتی اپنے بیدھائیتوں کے ساتھ میٹنگ کر سکتی اس میں کوئی ایسی بات چلی سرکار خطرے میں نہیں ہے آر جڑی بھی کہہ رہی ہے جدیو بھی کہہ رہا آئے کہ اب یہ بتا پانا مشکل ہے جلدواجی ہوگی اب بھاچپا کا روک کر لے تیرہ مکان جی سے پوچھ لے تیرہ مکان جی کیا ستھیتی ہے بھاچپا کی کیا نتیش کمار کفر سے سواغت ہوگا پھولو کی مالا پہنائی جائے کی نتیش کو یہ بھاوش کے گرب میں ہے کی کیا ہوگا آگے کی راجنیتی کی نتیش جی ہمارے ساتھ آئیں گے کہ وہیں رہیں گے کہ اکلا چلو کی نتی میں رہیں گے یہ ان کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے وہ تو سوتنتر پارٹی کے راشتی عدد دکھ ہیں اور ابھی برطمان میں بیہار پردیش کے مانی مکھ منتری جی بھی ہیں تو ان کا یہ اپنا کیا ویچار ہوگا یہ کہنا تو مشکل ہے ہاں یہ ضرور ہے کہ بھارتی جنت پارٹی کے سمرتھن سے وہ مکھ منتری بھی بنے کے شرکار میں بھی وہ شامل رہے لیکن جو پریشتتیاں پیدا ہو رہی ہیں کب سے ہو رہی ہیں اس کے جرہ سا عتیت کو جرہ سا دیکھنا چاہیے جی بتائیں یہ جو آپ کہ رہے ہیں بار 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 یہ انڈیا گھڑ بندھن میں انڈی گھڑ بندھن بولتا ہوں لیکن انڈی ہونا چاہیے لیکن یہ بار بار جو جڑے ہوئے جتنے بھی گھڑ بندھن کے لوگ ہیں اس میں وہ کہتے ہیں کہ انڈیا گھڑ بندھن ہے لیکن یہ ہمیشہ رہے ہیں اس کے پیچھے کارن کو دیکھئے یہ کانگریس کی اوپج ہیں بانی نیتیش کمار جی بھی یہ نام کو لے کر اس سمیں میڈیا میں یہ بات سامنے آئی تھ کئی نام پسند نہیں کئی لوگوں کو یہ نام پسند نہیں تھی یہ نام کن کا دیا ہوا ہے یہ نام اسی اسٹینڈیا کمپنی سے پیدائیس جو کانگریس پارٹی ہے کانگریس ہے اور ان کے جو دیش کے راہو جو ہیں راہل گاندھی جی انہی نے یہ نام کو پرسپوٹیت کیا تھا راست کے سامنے دیش کے سامنے اور جب سے یہ گڑ مندھن آیا ہے تب سے ان سرکار کی ایک ہی سنگٹھن ہے یہ سنگٹھن ہے دکشن کے سنگٹھن دکھائی جی جو ہمیسا سے راشت بیرو دھی باتیں کہہ کر کے بیدیسوں میں بھی اور دیش کے اندر بھی اور بیچ میں سماجی سمرستہ کو بگاڑ رہے ہمیسا سے یہ تطپر رہتے ہیں اور آج یہ راہل گاندھی جی دیش کو ڈسٹرپ کرنے کے لیے دیش کی جنت کو ڈگھ بھرمیت کرنے کے لیے انیائے یاترہ میں نکلے ہوئے ہیں یہ ساری چیزیں جو کر رہے ہیں انہی کا پرنام ہے جی ہر پردیش میں ہر پردیش میں آسانتی کا بھائی ہو آسانتی پھائلے یہ ان لوگوں کا کارن رہا ہے کانگریس پارٹی ستہ کے لیے تڑپ رہی ہے اور یہ پریبار بادی پارٹیاں جو ہیں یہ چاہتے ہیں کہ دیش سنتولی نہ پردیش میں یہ پریسی ستہ ستہ میں کچھ اور بیان جو آ رہے ہیں سارے بیان کو دیکھ لیکن نلیتا جی آپ جو کہہ رہے ہیں پرد کیمرے کے سامنے جو آپ کہہ رہے ہیں اور پردے کے پیچھے جو چل رہا ہے اگر اس پر چلے تب تو ڈیویٹ پر ہی اگر کہیں تو آئین ڈیویٹ گٹ بندن کو سٹینڈ دینے میں اس کو مجبوطی دینے میں اس کو سشکت کرنے میں رہول گاندی کا کافی بڑا یوگدان ہے ساگر جی ایسی کیا مکھے منتری رہی گاندی کیا ہے تو اس کی وجہ بھی ہے کانگری پارٹی کی نیا یاترہ ہے یہ کوئی آئین ڈی آئی بلوک جو ہے جس میں 28 پارٹیاں ہیں اس کا کوئی ساجھا کارکرم نہیں ہے تو کسی پارٹی کے بات کو کمپلیٹ کرلوں جی جی کانگری پارٹی کی اور راحل گاندھی جی کی نیا یاترہ ہے یہ آئین ڈی آئی بلوک کی نئی ہے ساجھا کارکرم نہیں ہے ساجھا کارکرم ہوتا تو ہم اس میں ضرور سامیل ہوتے کل تک ابھی ہم لوگوں کمار جی جو ہم لوگ رامگر میں وشال جن سبھا کرا رہے تھے جو ہر نیتیز کے نام سے جس کی تی کل ستھگیت ہو گئی آگے نئی تی آ جائے گی اس میں ہم لوگوں نے جو بھی دل آئی ڈی آئی ایک اندر تھے ہم لوگوں نے کسی کو نمترن نہیں دیا تھا اس طرح کانگریس پارٹی کا یہ اپنے پارٹی کا آی اپنے نیتا کا آی آترہ ہے اس میں کوئی پارٹی کو نمترن نہیں دیا گیا ہے یا کسی نے انکار کیا ہے بہت بڑی بات بات نکل رہی ہیں اور کہیں نہ یات رہی پیچھے جی دی آپ جو کہہ رہے ہیں ایسا تھوڑی ہے کہ گٹ بندھن میں سامیل ہونے کے باد ساری پارٹیاں نہیں ہوئی ہیں سب کی اپنی پہچان اپنی سوچ ہے نا تو یہ کوئی نہیں ہوا جیسے جھارکھن میں ہی ہے جھارکھن موکتی مورچہ ہے کانگریس ہیں سواجت کریں نہیں ٹھیک وہ سی اپنی سی اپنی سی اپنی سواجت کرنا چاہتے ہیں جن کو کرنا ہے جن کو نہیں کرنا تو ایسا تھوڑی ہے کہ وہ ان کے وپکچ میں ہو گئے سب پارٹیوں کا اپنا ہے استیتو ہے اپنی لڑائی ہے اپنی پہچان ہے ہم اس کے تحت اور ایک ساتھ ہوئے ہیں یہ نہیں کہ ہم اپنی پہچان کھو کر کے اس میں ویلے کر لیے ہیں سب کی اپنی ویچار دھارہ ہوگی جیسے ابھی مان لیجئے کہ ہماری ویچار دھارہ تھی جاتی جن جنگرنہ ہو سب سے پہلے لالو پرساد جی کا تھا کہ جاتی جن گرنہ ہو آرک چھن کا جاتی جن گرنہ کے انسار آرک چھن ملے لیکن یہ بعد میں اور رنے پارٹی مانی یا نامانی یہ سب کی اپنی بیچار دھارہ ہوتی ہے ٹھیک ملے ملے کی مزورم کی ملے 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 جو ملے کے مطلب آرک ملے سب باتیں کرنا سہی نہیں ہے ڈھو بندن میں سب پارٹیاں ہیں اور جب تک نہیں ہو جاتا ھا سب تک کوچ بھی کیاس لگانا اچھی بات نہیں ہے کہ یہ ہوگا وہ ہوگا کیا ہوگا مجھے یاد ہے کہ جھارکھنڈ میں بھی جب گٹواندن کی سرکار ہو رہی تھی بھاجپا کے طرف سے بہت آرکھ تھے ابھی تک یہ نہیں ہوا وہ نہیں ہوا سرکار نہیں چلے گی گر جائے گی وہ ہوگا روج کیاس لگایا جاتے تھے راجپال کے پاس چٹھی پڑھا ہے ابھی چٹھی کھل جائے گا ابھی سرکار گر جائے گی تو کیاسوں میں نہیں جینا چاہیے جب تک حقیقت سامنے نہیں آ جاتا سوال تو کئی اتپن ہو گئے ہیں کیاس اگر گلت ہیں میڈیا کے گلیارے میں خبریں بھرامت چل رہی ہیں تو آج کی آج کا جو پورا سین تھا آج کی جو پوری تصویر تھی اس میں کہیں تیجسری آدم نہیں دیکھے چائے پاٹی تک میں نہیں دیکھے آر جیڈی کا ادھیکارک بیان آ گیا کہ نیتیس کمار کنفیوزن دور کریں جو چل رہی ہے جو چل رہی ہے پورا نہیں ہوگا ان سے کوسٹن کیا گیا ہوگا کہ ایسا کیا چل رہا ہے یا جیسے آپ ابھی کوسٹن کر رہے ہیں تو اس میں وہ کہیں جواب دی ہوں گے کہ اس کو نیتیس جی جواب دیں گے تو جو اس تیتی ہے وہ اپنے آپ کلیر ہو جائے گی تو اس کو دوسرے طرح سے نہ لیں ہم نے در سے کوئی آروپ نہیں لگا تیجسری آدف جی کا چھبی جانوری جیسے مہتوپون دن پٹنا میں رہتے ہوئے شامل نہ ہونا یہ یہ تو تیجسری دے سکتے ہیں آپ ان سے سوال کریں چلی پارٹی کو کوئی جانکاری نہیں 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 اس کے بارے میں کوئی آدھیکاری جانکاری نہیں ہے کہ ہم کو جانکاری دیا گیا کی تیجسری جی کیوں نہیں سامل چلی بھاشپا گروہ کرتے ایک بارہ مکان جی سے پوچھتے ہیں نیتری تو کا چہرہ ہے آپ کے پاس نارندر موڈی کے نام پہ نارندر موڈی جہاں جاتے ہیں گھٹک ڈلوں میں سے چاہے کوئی بھی ہو مکھے منتری ہوں سواغت کے لیے تو جرور تج پر ہوتے ہیں راحل گاندھی کی یاترہ ہے اور جدی اور آجڑی دونوں کہہ رہی ہے کہ یہ ان کی ویکتیگت یاترہ ہے اس میں دیکھئے گھڑ بندھن جو ان لوگوں نے بنایا ہے اس میں ویچاروں کا مدبھید سورو سے ہی ہے پرارم سے ہی ہے اور یہ منبھید بھی پرارم سے ہی رہی ہے اور جبرجستی یہ ایک نیا بکھیڑا کھڑا کرنے کے لیے گھڑ بندھن تیار کی گئی ہے دوسری بات کیا ہے کہ راحل گاندھی جی کی جو انیائے جاترہ ہے دیش کے لیے انہوں نے اتنا دن انہوں نے کوئی نیائے کیا نہیں ستتر سالوں سے ستہ میں رہے تو یہ ان کے نیائے جاترہ کہہ رہے ہیں مجھے اوچیت نہیں لگتا یہ نیائے جاترہ ہے دیش کی جنتہ کے لیے وہ راشت کے راشت کو وہ کلنکت کرنے کا کانگریش پارٹی نے کام کیا بھارتی راجنیتی کو اور وہ جدی اس پرکار کے جاترہ نکالے وہ ٹھیک نہیں ہے دوسری بات کیا ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی آج مالی نریندر موڈی جی کی شرکار کی بات کرے یہ دو ہزار چودہ سے لے کر کے ابھی تک کیا اس کے پیچھے امانی اٹل لی کی شرکار میں بے داغ شرکار چلی ہے کسی پرکار کے داغ اس شرکار کو لگے نہیں ہے اور اس کے پہلے کی جتنے بھی شرکاریں رہی کانگریش کی انہی کے کارکال میں آج یہ لوگ کون لوگ ہیں آپ دیکھئے نا کانگریش پارٹی کی شرکار تھی کینڈر میں اس میں آر جڈی شمرتن کر رہی تھی بیہار میں وہ مکمتری تھے اس میں سی بی آئی کا سکنجہ کسا جاتا ہے وہ سلاکوں کے پیچھے چلے جاتے ہیں جھارکھن میں وہی حال ہے یہاں بھی آر جڈی جی میں کانگریش کی سرکار تھی سینٹرل میں کیا ہوا ڈیور جیل کی صبح بڑھائے اور یہ ڈلی میں تھیار کی صبح بڑھائے گروہ جی کی کیا کیا درگھٹنا این گھٹی یہ پورے دنیا جانتی ہیں کیا کارن مانتے ہیں بیہار میں رمکان جی اس طریقے سے مہا گھڑ بندن کے بیش میں مجھے تو نہیں لگتا ہے دیکھیں کہیں بھی ہو ایک بات سمجھ لیے کبھا ہوں دیوہ سا مہا نیبی رتما کبھا ہوں پرگٹا پتنگ بینہ سائی اوپا جائی گیا نجیمی پائی کسنگ سسنگ اس بات کو ماننے مکمتری جی کئی بار پریاس بھی کر چکے ہیں کی کسنگ اور سسنگ کا پرہاو کا کیا ہوتا ہے تو راجنیتی شمائی اور دیشکال پریشتی کے آدھار پر لوگ بدلتے رہتے ہیں وہ راج کے وکاس اور دیشک وکاس میں آگے بڑھتے ہیں یہ ساری چیزیں آپ انالیسس تو تو ہوگا ہی آپ لوگ بھی پسلے سن کر رہے ہیں راجنیتک پنڈک بھی آ رہا ہوں وانیتا جی کوئی بھی میڈیا کے جو بھی ہو میڈیا کے پرتنیدی ہو جو بھی میڈیا بول رہی ہے وہ وشلے سن نہیں کر رہی ہم سوچنائے بتا رہے ہیں ہمارے سورسز ہوتے ہیں سورسز ہمارے کئی بار پکے ہوتے ہیں کئی بار سوچنائے آتی ہیں اس پسٹ آتی ہیں ان پر کام ہوتا ہے لیکن جب تصویر صاف دکھائی دینے لگے تو وہ سوچنائے ہم درشکوں کے لیے لے جانے آپ نیو ٹھیک ہے آپ سوچنا پروس رہے ہیں لیکن راجنیتک پنڈک تو اس کا ویسلے سن کر رہے ہیں جو ہمارے ساتھی یہ بات کہہ رہے ہیں کہ ستر سالوں میں تو یہ گڑیت ان کا بڑا کہتے ہیں کہ مجبوت ہے تو ستر سال کانگریس کا تھا بھی نہیں ابھی پچھتر ورس ہوا ہے اس میں سے دس گھٹا دیجے ناریندر موڈی کا اس میں بیچ میں اٹل بھیاری باج پیجی کی بھی سرکار تھی اس کو بھی مائنس کر دیجے یہ جو گھٹ 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 میں آر جیڈی کافی اچھی ہے سیٹوں کا بھی گھٹ چل رہا بھی ہے چارہ کا بھی گھٹ بڑھیاں سے رکھے ہیں یہ لوگوں نے چارہ کا بھی گھٹ بڑھیاں سے رکھا ہے پر سپالی کا بہت نہیں ہے چارہ پہ آتے ہیں چارہ پہ ہی میں بول دوں اگر ان کی ازازت اور آپ کی ازازت ہو تو میں چارہ پہ بولنا چاہوں گی پہلے آپ جو بول نہیں نہیں پہلے میں یہی بولوں گی یہ جب چھیڑ دیئے ہیں تو پہلے میں وہی بول اس پر بھی آئیں گے پہلے نہیں 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 سر اب تو پہلے میں اسی پہ بول دوں چلی تو تک ایک بریک لے لیتا ہوں سر ایک منٹ ایک بریک کا سمع ہو گیا میرا میں بریک لے لیتا ہوں ساگر جی کا جدیو سے ہمارے بھی جڑے ہیں ساگر جی نتیش کمار نے آئین ڈی آئی اے کو بنانے کے لیے کافی محنت کی کافی سیچا کافی آترائیں بھی کی اکتیس دسمبر تک یہ فائنل کیا جانا تھا کہ نتیتوں کا چہرہ کس کا ہوگا سیٹ شیئرنگ کا فارمولا سامنے آ جانا تھا آ جانا تھا سیٹ ڈسٹیبوشن ہو جانا تھا آج جنوری ختم ہونے کی کاغار پر ہے اور اب نئے قیاس لگایا جا رہے ہیں لیکن نہ تو چہرہ سامنے آیا نائے سیٹ ڈسیئرنگ آیا کہیں پورے دیش میں کہیں بھی فائنل نہیں ہو پایا باوجود اس کے کیا آپ کو لگتا ہے کہ نتیش کمار ابھی بھی آئین ڈی آئی میں بنے رہیں گے دیکھیں نتیش کمار جی آئین ڈی آئی اے بلوک کے نرمان کرتا رہے ہیں جی اس کے سیوجک رہے ہیں جہاں تک بات ہے سیوجک پد کی جو وگت دنوں چرچہ ہو رہی تھی کہ سیوجک پد نہیں ملنے کے کارن نتیش جی نراج ہیں وہی میں بتا رہا ہوں کہ نتیش جی نے سوائم اس پد کو لینے سے انکار کیا تھا ہم لوگوں نے کوئی سیوجک پد کے لیے آویدن نہیں دیا تھا اور نہ ہم لوگوں نے کبھی کوئی اکچھا جتائی مہا گڑ بندھن میں اپنی بات پوری کرلوں پہلے ہم لوگوں نے کبھی اکچھا جتائی کہ ہم لوگوں کو کسی پد کی لالسہ ہے ہم لوگوں نے سیوجک کا کام پہلے ہی کر دیا سیوجک کا کام ہوتا ہے جوڑنا ہم لوگوں نے اٹھائیس پارٹیوں کو جوڑا اور اس کا پرنام سروپچ آئین ڈی آئی اے بلوک بنا ہے باوجود کسی نے کسی نے نترت کے طور پر نتیش کمار کا نام نہیں لیا راہل گاندھی کا نام آ گیا کھڑگے کا نام آ گیا ممتاب اینر جی کا نام آ گیا لیکن نتیش کمار جی کا نام نہیں آیا دیکھئے پانچ بیٹھکوں کے بعد سیوجک کے پد کا ان کو ان کو پرستاف دیا گیا جس کو انہوں نے انکار کیا کیونکہ نتیش کمار جیسے داور نتا کے لیے پانچ بیٹھکوں کے بعد رام آنا کہیں نہ کہیں بڑے سوال کھڑے کرتا ہے ان کے لیے ان کے آتو سمان کے لیے نہیں دیکھئے ان کی کب نام ان کا آیا کب نام ان کا نہیں آیا کس نتا نے کس کا نام آگے کیا کس کا نام پیچھے کیا اس بیٹھک میں نہ تو میں تھا نہ تو میڈیا کے کوئی لوگ تھے جو لوگ تھے وہیں اس باتTO میڈیا موجود نہیں رہے میڈیا بیٹھک کے بعد جو پریس وارتہ ہوئی اسی میں میڈیا موجود تھی میڈیا بیٹھک کے اندر نہیں تھی میڈیا نے اپنا تکہ لگایا میڈیا نے اپنا قیاس لگایا اسی کے انصار بجار میں جو ہے باتوں کی چرچہ ہوتی رہتی ہے میں نے آپ کو کہا کہ سیوجہ کا کام ہم لوگوں نے پہلے ہی کر دیا جس کے فلسورو پاز یہ بلوک کھڑا ہو چکا 28 پارٹیوں کے ساتھ پوری ایکتہ کے ساتھ دوسری بات کہ جہاں تک بات ہے سیٹ شیئرنگ کو لے کر کے یا نتریتو کے سوال کو لے کر کے تو نتریتو کو لے کر کے پہلے ہی بات اسپسٹ ہو گئی کہ پہلے ہم لوگ جو ہے چناؤں میں جائیں گے چناؤں کے پرینام آ جائیں گے اس کے بعد نتریتو پر پہ ہوگا شیئرنگ کو لے کر کے لگاتار جنتہ دل یونیٹیٹ کے سورمانی نیتہ بیہار کے مکھے منتری نیتیس کمار جی جنتہ دل یونیٹیٹ کے ورشت منتری گن اور ہم جیسے ادنا کارچ کرتا گن ہم لوگ بھی اس بات کو لگاتار بول رہے ہیں کہ سمیں کم ہے بھارتی جنتہ پارٹی کی تیاری جوڑ سور سے چل رہی ہے ہم لوگ بھی اس بات سے اتفاق رکھتے ہیں اس لئے ہم لوگ لگاتار اس بات کو آئی اینڈیا یہ بلوک کے اندر میں بھولتے رہے ہیں کہ سیٹوں کی شیئرنگ جلد سے جلد ہو جانے چاہیے چونکہ بیچ میں راجیوں میں چناؤں ہوئے اس چناؤں میں اس گٹ بندھن میں تھوڑی سی گتی دھیمی ہو گئی اور کانگریس پارٹی چناؤں ہوئی راجیوں میں ویسط ہو گئی چناؤں ہوئی راجیوں میں ویسط ہونے کا کاران تھوڑی اس میں گتی دھیمی ہوئی کانگریس پارٹی کا پین انڈیا ایمپیکٹ ہے اگر بھارتی جنتہ پارٹی رکھتی ہے تو سب سے زیادہ فائدہ ہے کانگریس پارٹی کو ہوگا تو سبھاوک ہے کہ جس پارٹی کو سب سے زیادہ فائدہ ہوگا اس پارٹی کو سب سے زیادہ تیاغ بھی کرنا پڑے گا سب سے زیادہ نقصان بھی ہوگا نہیں تیاغ کرنا پڑے گا نقصان ہوگا یہ ہم ابھی کیسے بول سکتے ہیں ہم اسی بات نہیں کرتے ہیں چوناؤں میں میں آپ میں کمٹیٹ کر دوں تو جس پارٹی کو فائدہ ہوگا اس کو تیاق بھی کرنا پڑے گا ہم لوگ لگاتار اس بات کو بول رہے تھے کہ دسمبر تک سیٹوں کی شیرنگ ہو جانے چاہیے کل تک ہم لوگ آج تک اس بات کو لے کر کے لگاتار میڈیا میں بول رہے ہیں لیکن کیوں نہیں ہوتا رہا ہے یہ تو بہتر کانگریس پارٹی کے لوگ بتا پائیں گے اور آئین ڈی آئی اے بلوک کے اندل بتا پائیں گے وہی میڈیا بھی کہہ رہی ہے آپ کے لیے کہ جدیو لگاتار کہہ رہا ہے کہ سیٹوں کی شیرنگ کیجئے جدیو سے نیتیس کمار سیوجک رہے ہیں کافی جوڑنے کے لیے کافی پریاس کیا انہوں نے جیسے آپ نے کہا لیکن ان کی بات بھی کوئی سن نہیں رہا مہا گڑبندن میں اور اس کے بعد جب ممتہ بنر جی نے کھڑ کے ساپ کا نام آگے کیا تھا تو نیتیس کمار کا چہرہ بن گیا تھا یہ تو پریس کانفرنس کا بھی نیتیس کمار جی نے اور لالو جی نے بہشکار ہی کر دیا نہیں نہیں کسی کے نام کو آگے کرنے سے کسی کا چہرہ نہیں بنتا ہے ایک جوٹتا کی بات ہوتی ہے جب 28 دل ایک جگہ ہے تو ایک جوٹتا کی بات ہوتی ہے ان کی بیستہ تھی کسی اس کے پہلے پریس کانفرنس میں لالو جی تجسوی جی نیتیس جی سب ایک ساتھ لوٹ گئے تھے پریس کانفرنس کے پہلے لوٹ گئے تھے چونکہ ایک ہی سیوہ ویمان سے وہاں پر آئے تھے اس نے لوٹ گئے تھے اس پورے مہا گڑ بندن میں بیہار کو کہیں چھٹتا ہوا تھا دکھا بیہار کہیں نہ کہیں بیہار کو نظر انداز تو جرور کیا گیا چاہے بیٹکو کی بات کرے وہاں پر چاہے پریس کانفرنس کی بات کرے یہاں پر انیتا جی کا رکھ کرتے ہیں انیتا جی جو قیاس لگائے جا رہے ہیں یہ مان لیتے ہیں کہ آپ لوگوں کو ابھی جانکاری نہیں ہے اس کی یا ایسا صرف قیاس ہے لیکن اگر اس پر مہر لگ جاتی ہے کل کی صبح نیتیش جی اپنا راستہ بدل لیتے ہیں آر جی ڈی کا کیا سٹینڈ ہوگا دیکھیں پھر ہم کہیں گے کہ قیاس لگانا صحیح نہیں ہے اور ساغر جی کے باتوں سے میں اتفاق رکھتے ہوئے بھاجپا کے جو بندھوں ہیں ان کا جواب دینا چاہوں گی کہ دس سال کے ساسن میں اتنا اہنکار صحیح نہیں ہے ساٹھ سالوں کے ساسن کال میں کانگریس کی اپلبدیوں کو نکار دینا انہی کے ورشت نیتا جو اب نہیں ہے سوارگی اٹر بیہاری باجپی اندرہ جی کو درگا کہے تھے تو کیا وہ غلط کہے تھے ان کی اپلبدیوں کو اپنا کار دیں گے جنہوں نے جس دیس میں سوئی تک نہیں بندتا تھا اس دیس میں جہاج بننے لگا اس دیس میں بیگیانک چندریاں تک جاتے ہیں اس رو کی اس تھاپنا کس نے کی تھی سمجھ کم ہے نیتا اگر گھوٹالے کی بات نہیں اگر گھوٹالے کی بات ہوتی ہے پہلے تو میں کہوں گے کہ انہوں نے کہا کہ ہمارا گٹ بندن کبھی کانگریز کے ساتھ تھا کبھی نہیں تھا یہ بات سہی ہے کہ جب بھی سکتہ میں جو سرکار جن کی ہوتی ہے ہم اس کے بیرود کے لیے کھڑے رہو ہوتے ہیں اس کے تل میں نہیں چاٹتے ہم کانگریز کا بھی بیرود کیے تھے جب بیس میں امرجنسی تھی یہی لالو جی لاتھی کھائے تھے لیکن پوچھنا چاہیے کہ جب جنتہ دل کی سرکار تھی تو اٹر بیہاری باج پہی جی نے اور اڈوانی جی نے سرکار کیوں گیرائی تھی یہ بھی سوچنا ہوگا کہ کیوں پیچھوہ کا حق جب جنے دیا جانے لگا تب انہوں نے سرکار گیرائی دی دوسری بات کہ جب بات ہوتی ہے گھوٹالے کی پولواما میں اتنا بڑا گھوٹالہ ہو گیا rdx آ گیا آتنکی آ گیا آج تک اس کی جانچ نہیں ہوئی اسے بڑا کوئی گھوٹالہ نہیں رکی جائیے گھوٹالہ ہوا آج تک اس پر چرچہ کریں گے آپ ہی نے کہا کہا کہ مدھو سے بھٹکنے کی بات آپ مجھے مت رکیے کیونکہ یہ مدھو سے ہٹکے تھے انہوں نے اتنا سمبھائے لامورتہ میں نہیں ہوتے نہیں ابھی نہیں ہم سے زیادہ سمجھ دیا ہم کو دو منٹ اور دیجئے جب بینکوں میں گھوٹالہ کر کے ویدیس بھاگ گیا بھاگوڑے اور دیش کا سیما سرکشت ہی نہیں رہا اس کو گھوٹالہ نہیں کہیں گے نوٹ بندی جس میں پورا دیش کھڑا رہ گیا اور ایک پیسہ کالا دھن نہیں آیا اس کو نہیں گھوٹالہ کہیں گے چارا گھوٹالے کی بات کتے ہیں چارا گھوٹالے کی بات کتے ہیں جس چارا گھوٹالے میں لالو جی کی خلاب ایک بھی سبوت نہیں تھا دو گواہ کھڑے کیے گئے تھے جس میں ایک دیپیس چانڈک تھا جس کو سی بی آئی نے اپنا گواہ مان کر لالو جی نے کہ خلاب کھڑا کیا تھا اور سرکاری گواہ بنا دیا تھا چھوڑ دی دیا جس کا گھوٹالے میں تین سو پچاس کروڑ کا گھوٹالہ تھا وہ آدمی آج کے ڈیک میں بنگال میں پھر سے گھوٹالہ کیا اس کا تھا فوڈ کورپوریشن آف انڈیا کا گھوٹالہ کیا آپ جانچ کر لیجئے تو کیوں نہیں بات ہوتی ہے اس کی جہاں تک بار بار آروپ لگائے جاتا ہے کہ دو آروپ لگائے لالو جی پھر نہیں میں کلیے کر دوں سائج ان کو پتہ نہیں چاہے گھوٹالا میں بتا دوں کہ یہ جو آتا ہے کہ بجٹ کا پیسہ کہاں گیا اور کہاں نکاسی جادہ ہوئی کہاں کم ہوئی اس کی جانکاری نہ مکہ منتری کی ہو ہوتی ہے نہ ویت منتری کی ہوتی ہے یہ سی اے جی کرتا ہے پھر گورنر کو ریپورٹ بھیجتا ہے پھر پی اے سی مطلب پبلک ایک آنٹس کمیٹی لوگ لیکھا سمیتی کو جاتا ہے جس میں بھاجپا اور کانگریس کے بھی بیدھائک تھے جنہوں نے نبے سے پنچاندے تک میں یہ ریپورٹ دیا بیدھان سبھا میں کہ یہ سب بتانے سے یہ سب بتانے سے بھی آر میں سرکار بجھے گی نہیں سرکار مجھے آپ ایک بات بتائیے مجھے ایک بات بتائیے RJD نے RJD نے آج پانچ بجے تک کا سمیہ دیا تھا جدیو کو کہ نتیش کمار اپنا سٹینڈ کلیر کرے رات کے نو بجنے والے ہیں نتیش کمار کا کوئی بیان نہیں آیا کیا یہ ساف نہیں کرتا کیا یہ بات ساف نہیں کرتا کی کنشیوزن ہے اور کنشیوزن گہرا ہے جب تک بات کلیر نہیں ہو جاتی جب تک نتیش سمیہ دیا تھا آپ نے جڑی نے سمیہ دیا تھا نہیں نہیں تب بھی نہیں چلیے تب بھی نہیں بھاجپا کرتے ایک بار ایک بار ہم اکان جی سے جانا چاہتے ہم اکان جی پھر سے گلے لگائیں گے آپ لوگوں نے نتیش کمار پر بھاجپا نے کئی آروپ لگایا پیٹھ میں چھوڑا گھوپ نے کا آروپ لگایا پالا بدلنے کا آروپ لگایا پلٹو نام رکھ دیا آپ لوگوں نے اور اب آپ پھر سے گلے لگانے کیسٹی میں آگئے ہیں ہم لوگوں نے پلٹو رام نہیں رکھا تھا ہم لوگوں نے اس پرکار کا کوئی بھی ایسا سبد کا پریوگ یا یہ کس نے کہا تھا کس نے کہا تھا یہ آپ جانیے اتنا اوچھی بیان نہیں آپ نتیش کمار جی کا سواگت کر رہی ہے بھاجپا یا نہیں سواگت کریں گے تو سمیں بتائے گا کہ بھارتی جانتہ پارٹی تو سوابھاوک ہے کہ ہم نتیش کمار کسی ویکٹی بھی سے اس کے خلاف میں تو ہم جاتے نہیں ہیں ہم نتیش دہانت اور ویچاروں پر چلنے والے ویکٹی ہیں اب راج اور دیش کے پریشتیوں کے شاتھ چلنے والے ہیں وکاس اب اردھ نہیں دوسری بات یہ جو کہہ رہی ہیں کہ اندرہ گاندھی کی جو تربداری کر رہی ہیں اور جو اس رو اب گارے کی بات کر رہی ہیں ان کو جانکاری نہیں اس رو کا گھٹن کانگریس پارٹی نے نہیں کی تھی پوری اتحاس انہیں نہیں ہے گوگل دیکھ کر یہ پڑھتی ہیں ابھی میں بھی جانکاری نہیں ہے اور جس ویکٹی کی تربداری کر رہی ہیں محیلہ کا بل پھارنے والے وہیں لالو جادہ ہو جی تھے کامیل کے دernے ہی ہمارس چھپے ساتھ ہو جاتے کہ دھرم کے نام پر نیتی کرتے ان کے ساتھ ہمیں ساتھ سے یہی لالوزادب جی بولے تھے کہ میری لاز پر جارکھن بنے گا لیکن ان کے تعداری کر رہی ہیں ان کے سائن سے جارکھن بہتا ہے انہیں کے سائن سے جارکھن بہتا ہے بات کریں گے آر جی ڈی ایک سیٹ مانگ رہی ہے یہاں بھی جدیو بھی سیٹے مانگ رہی ہے لیکن ساورکار اور ناثر رام گوٹسے کا پارٹی آج بات کرے گی دیس بھکتی کی تو ساورکار کی آپ کی حیشیت نہیں ہے بات کرنے کے ان سلوگوں کے بارے میں کیونکہ ہاں صحیح ڈاپے کی انگریجوں سے ہم نے ماپی نہیں مانگا ماپی ماہ کیا ہے جوگدان آر یڈی کا کیا جوگدان ہے جہارکھن آندولن میں دیس کو سلطنترہ سنہ سلطنترہ آندولن میں بھاجپا کی کیا جوگدان بتا دیگی سوال پر جواب دیکھیں ابھی جر ساگر جی سے سنو ساگر جی آر اوپ پر تیار اوپ لگ رہے ہیں آر جیڈی پر بھی آر اوپ لگ رہی ہے بھاجپا پر بھی آر اوپ لگ رہی ہے جدیو تو انہیں آر اوپوں سے اچھوٹا ہے پھر جدیو کو بار بار پالا کیوں بدلنا پڑتا ہے دیکھیں ابھی آپ پالا بدلنے کی بات کر رہے تھے اور مہیلہ کا بھیل فارنے والے تو کبھی دھارمک دھروی کرن کرنے والوں کے ساتھ آنا جانا گلو ملنا یہ جو آپ چرچہ کر رہے تھے جدیو چونکہ سب سے الگ رہی ہے بس میں یہی کہنا چاہوں گا کہ جب گھڑ بندھن کسی کے ساتھ ہوتا ہے چاہے وہ راشتری جنتہ دل ہو چاہے بھارتی جنتہ پارٹی ہو تو گھڑ بندھن جب ہوتا تو ساجہ نیونتم کارکرم کے ادھار پر ہوتا دیبھن ویشیوں پر ہمارا گھڑ بندھن ہوتا ہے کون پارٹی یا کون نیتہ ویکتی گت یا پارٹی کے ادھار پر کیا راجنیت کرتے کس بل کا سمرتھن کرتے کس بل کا بیروت کرتے یہ بلکل ان کا نیجی معاملہ ہے اور ایک بات جب آپ بار بار بات آر جیڈی سے پوچھ رہے تھے آر جیڈی نے پانچ بجے تک کا سمیں نیتیز کمار جی کو دیا تھا کہ میڈیا میں جو بیان آ رہا ہے اس کا خندان نیتیزی کر دیں یا جنتہ دل انیٹیڈ کر دیں تو اس پر میں بس اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ خندان ہم لوگ کس بات کا کریں ہم لوگوں نے کوئی بیان دیا ہے کہ ہم لوگوں نے رجیڈی تو سوال بھی آپ سے آپ نے یہ پرسن ہم سے نہیں پوچھا تھا ہم خود اس پرسن پر آ رہے ہیں اس میں ٹالے کی بات نہیں ہے میں بس اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ جنتہ دل انیٹیڈ نے کہا ہے کہ ہم ان سے گڑ بندھان توڑ رہے تو پھر ہم کس بات پر ہم کریں کس بات کے لیے ہم کس بات کو اسکرین کریں سناو بائٹ آپ کو آپ کے نتاؤں کی جی کو کسی رجی کی آپ بات کریں گی تو میں رجی کے نتاؤں کی بائٹ سناوں گا وہ بول رہا ہے کہ نتیس کمار کو شام پانچ بجے تک کھا لالو جی نے سمجھ دیا نہیں اسے بات پر ہم بول رہا ہے کہ اگر ایسا اگر آر جیڈیڈ نے ایسا کہا بھی ہے نہیں نہیں سر کیونکہ ابھی ہم بات کر کے میں آئی ہوں ایسا کوئی ادھیکار انیتا جی آپ کی بات کو ہم کمپیٹ کر دے رہے اگر راستی جنتہ دل نے یہ بات کہی بھی ہے تو ہم کہہ رہے ہیں کہ میڈیا کے نیریٹیف کو میڈیا کے نیریٹیف کا خندن کر دی چرچہ کے سورات میں کہا بھویس میں کیا ہوگا یہ تیہ کرنے والا پارٹی کے کار کرتا ہوں گا بھویس میں کل ہم رہیں گا نہیں رہیں گے اس کا کوئی گارنٹی نہیں ہے تو راجنیت میں کیا ہوگا اس کی کوئی بس چتہ نہیں ہوتی ہے چلی اس کا مطلب بیہار جھار کھنڈ کے بیچ کہیں نہ کہیں تال میل کی بھی کمی ہے ایسا بھی سیٹ شیرنگ کے ماملے میں آئی اینڈیا یہ یہاں بھی اُلجا ہوا ہے کیونکہ جی ایم نے ساف کر دیا ہے کہ آر جی ڈی اور جدیو کی سیٹے جو ہے وہ کانگریس ڈیسائیڈ کرے گی کانگریس کے خیمے میں بات چلی گئی ہے اس سے لالو جی کتنے خوش ہوں گے ایک سوال انیتا جی سے ضرور بند رہا انیتا جی گڑھ بندن میں بڑے چہرے ہیں نتیش کمار، لالو پرشاد یادو، راحل گاندھی یہ تین بڑے چہرے تو ماننے جا سکتے ہیں مہمتاب اینر جی بھی ہیں سبی ہیں کافی بڑے چہرے ہیں اتنے لوگ ہے کہ کسی ایک کو جیما دینا سوپنا ہی اپنے آپ میں بہت بڑی چن ہوتی ہے بارجود اس کے نترتو کا چہرہ چناؤ کے بعد لڑے گے جبکہ آپ پردھان منتری پت کی دعویداری کے لئے چناؤ لڑ رہے ہیں اگر آپ پر پہلے نہیں آپ کی سہمتی بنتی ہے تو بعد میں پھر کیسے یہ لوگ تنتر یہ ہے ہی نہیں کہ ہم پہلے سے پردھان منتری یا پہلے سے موکھے منتری گھوشت کر دیں یہ لوگ تنتر نہیں ہے ہمارے سمویدھان کے انوسار ہے کہ جب چونے ہوئے سدہ سے آتے ہیں چاہے سنسد میں ہو یا ویدھان سبھا میں ہو وہ مل کر کے چونیں گے کہ ہمارا پردھان منتری کون ہوگا یا ہمارا موکھے منتری کون ہوگا یہ تو بہت خوشی کی بات ہے کہ ہمارے پاس اتنے سارے آپسن ہیں یہ تو دکھ کی بات ہے کہ ہمارے پاس ایک ہی آپسن ہے یہ ہمارے گھٹمندر کی بات ہے ساگر جی آپ کچھ کہہ رہے تھے بھاجپات سمجھنا چاہوں گا کہا کہ یہ ایک چہرے پر چناؤ لڑتے ہیں نریندر موڈی کے چہرے پر تو یہ تو کموبیس کانگریس بھی راہول گانڈی کے چہرے پر چناؤ لڑتی ہے آر جی ڈی بھی لالو پرشاہد یادف کے چہرے پر چناؤ لڑتی ہے جی ڈی بھی لیتیش کمار کے چہرے پر چناؤ لڑتی ہے چناؤ تو ایک ہی چہرے پر ہوتا ہے لیکن گڑھ بندھن میں آنے کے بعد یہ کنفیجن کی سٹیٹوی ہے ساگر جی آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے دکھئے ابھی آپ جو کہہ رہے تھے کہ چہرے کی بات جہاں تک ہے تو یہ گڑھ بندھن اکتہ کی ادھار پر بنا ہے سبھی پارٹیوں کی سہمتی اس میں ہے اور چناؤ کے بعد چہرہ تیہ ہو جائے گا اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے اور بھارتی جنتہ پارٹی میں بھی ابھی تک جو سیٹ شیئرنگ کی بات جو آپ کر رہے تھے بھارتی جنتہ پارٹی یا انڈیا میں سیٹ شیئرنگ ابھی تک ہو گئی ہے کیا انڈیا میں بھی سیٹ شیئرنگ نہیں ہوئی ہے اور انڈیا کے سانسادوں نے یہ گھسنا کر دی ہے کیا کہ ہم لوگ کے جو چناؤ جو ہزار چوبیس کا اگوز کے بعد بھی ہم لوگ کے نتا وہی رہیں گے جو ابھی ہیں اس لئے یہ سب باتیں نہیں ہیں یہ سب باتیں چناؤ کے بعد سوٹا تے ہو جائے گی مطلب آپ کو یہ کہیں شنکا ہے چلیے انڈیا سے ہی پوچھ لیتے ہیں بھاکپاس رمکان جی ہیں کہیں نیتریتو کے چہرے کو لے کر شنکا ہے رمکان جی بھارتی جنتہ پارٹی ہمیشہ سے اسپرسٹ نیتیوں کے آدھار پر چلتی ہے اور پونڈ مینڈٹ میں ہیں ابھی تب تو آپ کو نیتریتو کے چہرے کو لے کر شنکا ہونا مانیے نریندر موڈی جی سربمائنڈ نیتا ہیں انڈیا کے اور جو باتیں یہ کہہ رہی تھی کہ لوگتنتر میں یہ سب نہیں چلتا ہے کیا کاؤنگریس ساسیت راجیوں میں مخمندریوں کے نام پہلے تے کر کے آپ کو کیا لگتا ہے کہ آخر آئی انڈیا یہ گڑ بندھن میں چہرے پر سحمتی کیوں نہیں بن پا ہے یہ پریوار بادی پارٹی ہے بھائی اپنے پریوار کو بچانے میں ان کے پہلی پراتھ مکتا ہے ان کو پارٹی سے اور نو دیس سے نو دیس سے کسی سے لینا دینا نہیں ہے ممتا بندھن جی گر بندھن توڑنے کے پیچھے ریجن کیا ہے آرہو انیتا جی آرہو آدمی پارٹی پنجاب میں نے جو کی اس سب کے پیچھے ریجن کیا ہے یہ کبھی بھی یہ چاہتے ہیں کہ پہلے پریوار بچے اس کے بعد ان کی جو بڑائی گئی پارٹی ہے وہ بچے اس کے بعد پھر باقی جو ہوگا دیکھا نہیں ابھی میں پوچھنا چاہوں گی کہ مدھ پردیس میں اور راجستان میں انہوں نے پہلے چہرہ گھوسٹ نہیں گیا ج کیا آپ کو جانکاری نہیں ہے آپ کو راجیتی کا گیاğن نہیں ہے بھارٹیہ جنتہ پارٹی نے لیتری تو تاہ کر دیا تھا کہ ان تین راجیوں میں منتر کی بات ہو رہی ہے ان کی مختار لڑی جائے گی آب تو غلط بیان بازی بات کی بات ہے میں پوچھتی ہوں سندھیا پریوار بھاجپا میں ہے نا وہ پریوار پریوار بھاجپا میں ہے ہزاری بات چل جائیے یہ سونت سنہ کا بیٹا جین سنہ وہ پریوار بھاجپا میں ہے ٹھیک ہے ایسے بہت سارے کلیان سنگھ کا بیٹا ہے بہت سارے لوکا بھی نام میں نہیں لے پاؤں گی اس کو پریوار بھاجپا نہیں کہتے پریوار بھاجپا ہے لالو جی تھوپ دیئے ہیں جنتا چونکی تیجسوی کو لائی ہے نا جنتا کی ووٹ سے آئی نا کوئی ایسے اٹھا کے سوڑے مٹھا نہیں ہے کہ چاچا بھتیجے کی جوڑی سلامت رہے گی آپ کیا بتا رہیے ایک دم ایک شبد میں جنتا کو جواب دے گی ابھی تک کی جوڑی سلامت ہے اور آنے والے سمیں میں بھی جوڑی سلامت رہے گی ان کو پریوار بات کا پریوار بھاجپا میں سمجھا دیتا ہوں انیتا جی کو سمجھ لے بڑی ہاں سے یہ سمجھ لے پہلے یہ کبھی بھی کیا جیون میں کبھی بھی کوئی ویکتی کیا رجی بھی کا راشتی عدھق بننے کا سپنا دیکھ سکتا ہے کیا دیکھ سکتا ہے بہت دیکھ سکتا ہے روڑشٹا مدھک بننے کا سپنا تو دیکھا جا سکتا ہے راہر گاندھی جی کیا ہے راہر گاندھی جی کیا ہے پریوار باد باد کو لے کر تو ایک بار کہیں نہ کہیں بات چلتی ہی ہے پریوار باد کو لے کر بھارت کی راجنیتی ہمیشہ گرم ہوتی رہی ہے آروپ لگتے رہے ہیں نارندر مودی نشی طور پر ایک چہرہ ہے جو شاید اس پریوار باد کے باہر سے آنے تھا بھاجپا بھی سے اچھوٹی نہیں مانی جا سکتی تھی لیکن اٹل بیاری بھاجپا ہی بھی تھے تو ایک پریوک کے طور پر بھاجپا بنی تھی بھاجپا بھاجپا نے سٹینڈ لیا ہے بھاجپا آج پیچھلے دس سالوں سے ستہ میں ہے ایک بار پھر لوگ سوا چناؤں ہونے کو ہے لیکن ایسے سمیں میں انڈیا یہ کھل کر کہہ رہا ہے کہ ہمارے پاس مودی ہے آپ کے پاس کیا ہے جواب ہم نے کئی بار تلاشنے کی کوشش کی کئی بڑے چہرے ہیں لیکن کسی بڑے چہرے پر ساری پارٹیاں ایک مت نہیں ہو رہی ہیں سارے دل جو اٹھائیس دل ہیں چھبیس دل ہیں وہ چھبیس دل ایک مت نہیں ہو رہا ہے سٹریٹ شیرنگ پر فیصلہ نہیں ہو پا رہا ہے جس کے کارن کنفیوزن کی ستھیتی ہے نشطی طور پر جدیو کی بڑی بھومی کا رہی ہے آئینڈیا یہ گڑھ بندن کو بنانے میں اور جدیو اگر اس سے الگ ہوتا ہے تو ایک بڑا جھٹکا مانا جا سکتا ہے کہ آئینڈیا یہ گڑھ بندن کو بڑا جھٹکا لگنے جا رہا ہے ممتاب انرجی کا الگ ہونا یہ بھی کہنا کہ میں بھی پکش بنائی ہوں لیکن چناؤ میں الگ لڑوں گی بھگوات مان کا یہ کہنا ساف کر چکا ہے کہ دراریں پڑھ چکی ہیں دراریں کتنی گہری ہیں یہ دیکھنا ابھی بھوستے میں دلچسپ ہوگا بہرحال میں دھنیوات کرتا ہوں اپنے سبھی اتیتیوں کا دھنیوات کرتا ہوں رمکانت مہتو جی کا دھنیوات کرتا ہوں انیتا یادر جی کا دھنیوات کرتا ہوں ساگر کمار جی کا آپ تینوں یہاں آئے آپ نے اپنے پارٹیوں کی بات رکھی بہت دھنیوات